میرے تیرے قریم نے قرآن نازل فرمایا میرے تیرے پیارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ واللہ اللہ قرآن نل پیار کرو قرآن نل محبت کرو قرآن دے قریب آؤ مالکہ کبریان نے فرمایا اللہ واللہ اللہ جڑا اللہ دیتا آتھ کرے گا رسول دیتا آتھ کرے گا اللہ دا کہنا من نے رسول دا کہنا من نے اللہ دے آنکھے لگ جائے سونے معبوب دے آنکھے لگ جائے مالکہ کائنات نے فرمایا انامیابتہ لوگ آندا سعادتہ کرانگا انامیابتہ لوگ کونے اللہ نے قرآن اندر تفصیل بیان فرمائی من النبیین اللہ نبی آندا سعادتہ فرمائے گا والصدیقین اللہ صدیق آندا سعادتہ فرمائے گا والشہدہ اللہ دین وافتے گلے کٹانوالیا شہیدہ سعادتہ فرمائے گا والصالیل اللہ نبتے صالب اندر تفصیل بیان فرمائے گا اللہ 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 جڑا اللہ دیں آنکھے لگ جائے نبی پاک دیں آنکھے لگ جائے مسلمانوں جڑا نمازی ہے نا اللہ دیں آنکھے لگ جائے رسول دیں آنکھے لگ جائے بے نماز نہ اللہ دیں گل مندائے رشوت کھانوالا نا اللہ دیں آنکھے لگ جائے نا نبی دیں آنکھے لگ جائے سود کھانوالا نا اللہ دیں آنکھے لگ جائے نا رسول دیں آنکھے لگ جائے اللہ اللہ چوہے کھیلنوالا نا اللہ دیں آنکھے لگ جائے نا رسول دیں آنکھے لگ جائے اگر چاندے اور قیامت نو جنت وی مل جائے اور جنت اندر نبی پاک نا ساتھ وی مل جائے اللہ دیتا آت کرو رسول دیتا آت کرو میں صدق جاما قربان جاما اللہ واللہ من النبیل والصدقیل والشہداء والصالحین وحسن اولائی کا رفیق اللہ واللہ مالک کائنات نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا صدق اندہ ساتھ عطا فرمائے گا شہیدات ولیت صالحین دا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ واللہ ایک مشورہ بھی دینا جانا پیغام بھی دینا جانا مشورہ بھی سن لو پیغام بھی سن لو جے کرنا دیدار مدینے والدہ جے کرنا دیدار مدینے والدہ بن جاتا بیادار مدینے والدہ جے کرنا دیدار مدینے والدہ بن جاتا بیادار مدینے والدہ اللہ واللہ عرش فرشت مشرق مخرب جگ سارا عرش فرشت مشرق مخرب جگ سارا ہر پاسی پر چار مدینے والدہ جنجوہ سابدہ پیار جانے رسالت سندہ بار اللہ تاڑی محبت قبول فوائے عرش فرشت مشرق مخرب جگ سارا ہر پاسی پر چار مدینے والدہ بن جاتا بیادار مدینے والدہ جے کرنا دیدار مدینے والدہ جملہ بڑے پیار والے محبت والے عبدالغنی محمدی صاحب گڑیج میں نو سنا رہے سن ہون سن لو جرا پیار دی اگلہ میری اپنی سبانی سن لو امیر خریب تے گورا کالا جو بھی ہیں امیر خریب تے گورا کالا جو بھی ہیں ہر کوئی حب دار مدینے میں عاشق دار لفظ نہیں بولیا کیونکہ عاشق بداری لفظ محبت والا لفظ محبت محذب لفظ پیار والا ہر کوئی حب دار مدینے والدہ بن جاتا بیادار مدینے والدہ ایک جملہ عمرے دیں سفر اندر بنایا جد تقریر کرن جارے رستے اندر بنایا صحابہ دا ایمان اللہ پسند آیا بے جنتی ہے ہر یار مدینے والدہ بن جاتا بیادار مدینے والدہ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ربیعہ سلمی رضی اللہ تعالی اے نبی پاک تک بڑا خدمت گزارے نبی پاک نا پیار کرن والا نبی پاک نا سچیاں محبتہ کرن والا اللہ کو لالا او لوگو نبی پاک دا ہر صحابی پیار والے ہر صحابی محبتہ والے جناب ربیعہ سلمی رضی اللہ اے نبی پاک نا تحجدہ وضو کران والا آپ دی تحجدی تیاری کران والا ایک رات نا حضور نا وضو کروایا جناب نا پانی پیش کی تا آقا نا مسواق پیش کی تھی میرے پاک نبی دا دل بڑا راضی ہویا میرے پاک نبی دا دل بڑا خوش ہویا آپ نے فرمایا ربیعہ مانگ کی مانگنا ہے ربیعہ مانگ ربیعہ مدینے والا سی یہ پاکستان دا ہوں دا ہوں نے کہنا سی واپ ڈا ٹونچ کوٹھی لے گا واپ ڈا ٹونچ ہے تو یا میں نونا کنال بیو جو کوئی سونا جا پلاٹ لے دیو ربیعہ مدینے والا میرے پاک نبی نے فرمایا ربیعہ مانگ کی مانگ نہیں ربیعہ مانگ کی مانگ نہیں ربیعہ سوچی پہ گئے سونا مانگا چاندی مانگا درحمدینار مانگا کال دم نکل گیا میرے کس کم آئے گا شے مانگنی چاہی دیے آج جناب نے دعا کر دینیے اللہ نے اتا کر دینیے آج میرے مابوپ نے دعا کر دینیے اللہ پاک نے اتا کر دینیے اللہ اپنے مابوپ دینیے دعا مانگ دا نہیں اللہ خلاللہ کی مانگنا چاہی دا ہے خیال آیا چلو جنت مانگนی کی مانگنی رکو 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 ربیعہ جلد وازی نہ کریں جنت نہیں چاہی دی جنت بھی نہیں چاہی دی رویہ مانگ دا نہیں کہندہ سوڑیا جنت بھی چاہی دی کہتے خالی نہیں جنت اندر جناب دا ساتھ چاہی دا ہے جنت بھی چاہی دی ج تے جناب دا دیدار نہ ہوئے جنت میں نبیتا ہے جنت میں نبی پاک کا ساتھ کیسے ملے گا جنت میں نبی پاک کا جنت میں نبی پاک کا اور میں ہر جملے تے دعا کرنا مولا سانسارن نصیب کریں اللہ دی قسمیں بڑی وڈی نعمتیں جنت بھی ملے جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے تے جنت نبی پاک درج رج کے دیدار بھی ملے آمین دلالدی سیارت بھی ملے اللہ 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 میرے معبوب نے فرمایا ربیہ بڑی بڑی چیز منگی ہو بڑا بڑا خزانہ منگی آئی پر اے دیواز تے تم میرا کوئی تعمل کرنا پہے گا جی آرسولہ میں نوکی کرنا پہے گا آپ نے فرمایا اینی علیہاں بھی کس رہتے سجود زیادہ سجد گر یا گر زیادہ زیادہ سجد گر یا گر اللہ دے سامنے سر جکا یا گر اللہ دے سامنے رکو کر یا گر اللہ دیئے نمازہ پڑھے یا گر زیادہ سجد گر یا گر جتنے زیادہ سجد گریں گا اللہ جنت اندر انہ میرا قربہ تا فرمائے گا اللہ جنت بھی اتا فرمائے گا میرا ساتھ بھی اتا فرمائے گا اللہ 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 زیادہ سجد گرنوالیاں اللہ قیامت والد نبی پاک دا ساتھ عطا فرمائے گا ایک حدیث پاک یاد آئی میرے تیرے پیارے آنکھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قیامت والدن قیامت والدن سب تو زیادہ میرے قریب او لوگ آنگے تو جو سب تو زیادہ میرے قریب او لوگ آنگے اور سب تو زیادہ میرے پیارے او لوگ آنگے احاسنکم خلقن جنہ دا دنیا پہ اخلاق چنگا ہوئے گا جنہ دا رویہ چنگا ہوئے گا جنہ دا کرکٹر چنگا ہوئے گا جنہ دی سیرت چنگی ہوئے گی جنہ دے لیند دین دے معاملہ چنگے ہونگے جنہ دے رشتے داران پیار چنگا ہوئے گا اللہ 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 جدا دنیا دے اخلاق اچھا ہوئے گا اللہ قیامت والدن میرا قربہ تا فرمائے گا جدا اخلاق چنگا ہوئے گا اللہ جنت انگر نبی پاک دا ساتھ عطا فرمائے گا من يطعی اللہ والرسول فاولئیک مع الذین انہم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدان والصالحین وحسن اولائی کا رفیق اللہ سوڑے آج جنت بھی ملے تے جنت اندر کملی والے دا پڑھوسوی ملے جنت اندر معبوب دا ساتھ بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا قرب مل جائے اللہ قلالا میرے تیرے پاک نبی جناب محمد سرکار دا نام آئے کوئی مومن چپنی رہنا چاہی دا باہر آلے ہو تو سیدھی پڑھو ذرا تو سیدھیں مریچ بیٹھے ہو جوڑے باہر بیٹھے ہو سلاللہ ہو سلاللہ ہو آپ دا پیارا میٹھا نام آئے محبت آئی ذار کرنے آپ دا نام دل و تسکین پچان والا نام اللہ اکو اللہ اللہ تیار پیارنا سلو محبت لار سلو اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد انجھ رکھے آ رب نا چھوڑ کے گیا کمب بھراکوی نا سوڑ کے او نور گپلا کوئی آنائیں جیدہ نام محمد سوڑائیں دل جان او دینا لاؤڑائیں جیدہ نام محمد سوڑائیں جیدہ نام محمد کیوں میں سب کر دیو شانہ تے کیوں میں سب کر دیو شانہ تے انصد یا رب اسمانہ تے شانہ تے شانہ تے شانہ تے شانہ تے شانہ تے شانہ تے لاؤ جی ان منٹ کٹ گئے نبے رہ گئے داس منٹ کٹ گئے ان کے لئے رہ گئے کیوں میں سب کر دیو شانہ تے انصد یا رب اسمانہ تے مسلمانوں جدو بیساں کر دیو تقرار کر دیو سپیکران دے انگر او کہندہ نبی نور او کہندہ نبی بشر کہندہ جیدہ نور مننے اوین جیدہ جیدہ بشر مننے او جدو لڑائیاں کر دیو عیسائی تاریاں مار دے یہودی تاریاں مار دے انہ مسلمانوں ساڑھے چودہ سو سال ہوگے آج تک پتانی چلیا ساڑھا نبی نور سی کے بشر سی او خیر مسلم خوشندائے بیس نہ کریا کر آمے گل مقدی مقاوہ میرے آقا بشر بن کے آئے نور لے کے آئے بشر بن کے آئے نور کیوں بے سپیکر دیو شانہ تے انہ سدی آرہ بھی اسمانہ تے جیڑا فل کا دہ بڑی پرون آئی جیڑا فل کا دہ بڑی پرون آئی جیڑا فل کا دہ بڑی پرون آئی او دہ نام محمد سوڑ آئی دل جان جیڑا فل کا دہ بڑی پرون آئی او دہ نام محمد سوڑ آئی ایک جملہ بڑے پیار والا اللہ 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 دل حشر دلوں کی رول ویسن سب یار یرانو بھل ویسن سب یار یرانو بھل ویسن ہاں جن کام می اساد آنائی جن کام می اساد آنائی او دہ نام محمد سوڑ آئی اللہ 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 بھائیزہ ایسا ماشاءاللہ تیتری ہونو حجتے چلے نے یا اللہ سانو بھی ساتھ دے یا اللہ سانو بھی بلا میرے محلہ جمدی بلا اینہوں نے خیر مل بچائی حضرات اگرامی تو جو فرمانہ در آئی دل حشر دلوں کی رول ویسن سب یار یران کو بھل ویسن ہاں جن کام می اساد آنائی او دہ نام محمد سوڑ آئی میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا من عالا جاریت ایل من عالا جاریت ایل آپ نے فرمایا جن نے دو بیٹیاں پا لیاں جن نے دو بچیاں کام ماز کام ابو دعودی کے رویت اللہ علیہ سے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعیدہا ولم یحنہا ولم یعیدہو علیہا یعنی ذکور ادخلہ اللہ الجنہ ابو دعودی رویت اندر فرمایا جن نے ایک بیٹی پالی او دنال انصاف کی تائے او دنال محبت کی تیے اللہ جنت تطا فرمائے گا اے روی اے رویت مسلم دیے میرے پاک نبی نے فرمایا من عالی جاریت عیل جن نے دو بیٹیاں پا لیاں جن نے دو بچیاں پا لیاں حتی تبلغا اللہ کے بچیاں جوانوں گیاں نیک ٹھکانیں تلاش کر کے شادیاں کی تیاں اللہ جی بیٹیاں دے نصیب سوڑے بڑا اللہ بچیاں دے بخت سوڑے بڑا ٹھکانیں نیک عطا فرما اللہ واللالہ آپ نے فرمایا جن نے کم بس کم دو بیٹیاں پا لیاں نیک جگہتے شادیاں کی تیاں میں اللہ جوانوں تا خرچے گھرداریاں مزدوریاں کی تیاں محنتاں کی تیاں کربار کی تے دکانداری کی تی ملازمت کی تی دے سو پردیس کیا محنتاں کر کر کے بچیاں دا پیٹ پا لے آئے سونے کی ملے گا رحمتِ کائنات نے فرمایا یعطی یوم القیامہ آنا واہ ہوا کہا تئین آپ نے فضا اندر انگلیاں لہرائیاں آپ نے جن کر کے فرمایا لوگو جو انگلہ کٹھیاں کٹھیاں قریب قریب انگلہ نیڑے نیڑے انگلہ نال نال قریب قریب نے اللہ پاک اس بندن اینج میرا قربتہ فرمائے گا اللہ پاک اس بندن میرا قربتہ فرمائے گا اپنیاں بیٹین قرآن پڑھانے والو اپنیاں بیٹین دین سکھانے والو اپنیاں بیٹین حدیث مصطفیٰ درس دینے والو اپنیاں بچین سبر سکھانے والو اپنیاں بیٹین پردہ سکھانے والو اپنیاں بیٹن در سے حضا حیاء سکھانے والوں اللہ 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 قیامت والدن میرے معبوب دا سعادتہ فرمائے گا اللہ کملی والدہ سعادتہ فرمائے گا اللہ اکبر قبیرہ ایک دن میرے پاک نبی گھر تشریف فرمائے آپ دے دروازے تھے دست کوئی ہے نہ میری امی عائشہ گھر تشریف فرمائے نبی پاک گھر تشریف فرمائے اللہ اللہ میری اممہ جان دروازے تھے آیا پچھیا کون اللہ اللہ او دیاں دو بیٹیاں نال بیٹیاں بڑی پکھ لگئے میرے پاک نبید دروازے تیان والی آکے گہن دی اے نبید کروالیوں اے نبید اہل بیت اے میرے یہاں دو بیٹیاں نال سخت پکھ لگئے کوئی کھانواتے چیز پہ سکیٹی جائے اممہ جان نے دو رویتہ نے ایک اندر فرمایا لم اجد حتہ تمرتن واحدہ اک کو خجور سی دوسری رویت اندرہ ترے خجورہ ملیاں تین خجورہ ملیاں اممہ جان اے شاہ صدیقہ نے لیا کے مائی دے حتہ ترکھیاں تے ماں نے ایک کھجور اپنیاں بیٹیاں نو دی تھی تے بیٹیاں نو بڑی پکھ لگئے جلدی نال اپنے اپنے حصے دی ایک کھجورہ کھا لیاں جدو تیسری کھجور ماں اپنے موچ پان لگیناں بچیاں تھی پہ گیاں امی جی پکھ زیادہ لگئے اے اپنے حصے دی کھجور ری دے دے اللہ 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 ماں نے اپنے کھجور اپنیاں بیٹیاں نو دے دی تھی میری امی ویدیاں رہ گیاں کہ ماما بچیاں نالکنہ پیار کر دیاں نے ماما اولاد نالکنہ پیار کر دیاں اللہ جنہ دیا ماما ٹرگیاں جنت دے دے جنہ دیا زندہ نے اللہ سے زندگی جب برکت کر دے کہہ دو آمین اللہ جنہ دیا ماما دار فانی تو ٹرگیاں میرے مولا جنت اتا فرماؤ اللہ والعلا عظمت آقی کی سناوا مادیاں جیڑا چپ بیٹھا ہے میں سمجھا گا فی ڈرتے پڑے ہیں عظمت آقی کی سناوا مادیاں بھئی عظمت آقی کی سناوا مادیاں عظمت آقی کی سناوا مادیاں لال پیارا جب تائی کرنی آجام دار عظمت آقی کی سناوا مادیاں عظمت آقی کی سناوا مادیاں عظمت آقی کی سناوا مادیاں روپے پیارے نبی محمد مصطفی روپے پیارے نبی محمد مصطفی عظمت آقی کی سناوا مادیاں یاد جد آیاں جد آیاں مادیاں بھئی یاد جد آیاں جد آیاں مادیاں ماں نے اپنے مجھ خجور نہیں پائی اپنیاں بیٹیاں نو گھلائیے اور لوگوں ماں دی ممت آئی اللہ نے وکری بنائی ماں دا پیاری اللہ نے وکڑا بنائیا اللہ 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 اپنے پوکماں برداش کر لیں دیئے اولادیاں پوکماں تو برداش نہیں ہوندیاں اللہ 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 حضراتِ گرامی میری امی عائشہ وے دیاں رہ گیاں اے ماں دا جذبہ وے کھی آئی ماں دی ممتہ وے کھی آئی ماں دا پیار وے کھی آئی ماں دی قربانی وے کھی میں کدے کدے سوچنا میری اممہ جاندے دل وچ احساس تے آیا ہوئے گا میری بھی اولاد ہوں دی تے ممی انج پیار کر دی مگر دین والا کونے دین والا کونے دین تے آوے تے اپنے منکران وطا کر دے ہوئے نہ دے کے اسمیش کرن تے آوے تے عیشہ جیسی بیوی ہوئے آمینہ بلال جیسا شہر ہوئے نہ بیٹی نہ بیٹا مرزیاں کی دیا جلدیاں نے قُلْحُوَ اللَّهُ اَعَدْ اللَّهُ سَمَدْ اللَّهُ سَمَدْ اللَّهُ بِنِ عَاسِ اللَّهُ نُو کوئی پُچھن والا نہیں اللَّهُ سُوْنِ عَجِهِ دیر تے آئیتِ عَبُوْ لَابُ نُوْ اُتْبَعُ تَبَعُ دے دی تے ہی اِشَدِي گُودُ خَالِيَ اللَّهُ کہندہ اللَّهُ سَمَدْ مَنْ بِنِ عَاسِ مِنُ کوئی پُچھن والا نہیں میں اپنیاں مرزیاں کرنا کوئی میرے معاملات اندر دخل نہیں دے سکتا کوئی میرے معاملات اندر مداخلت نہیں کر سکتا یہ مالکنیاں مرزیاں نے اممہ جان دے دل اندر ساس سے آیا ہوئے گا میں انہوں بھی مولا اولاد دیں دا میں بھی اپنے اولاد نے جھ پیار کر دی منگتی چلی گئی سائلہ چلی گئی نبی پاک کرت شریف لے آئے اممہ جان نے سارا واقعہ سنایا اے جے اے جائی میں خجوران دیتی آنے آقا جی انہیں اپنیاں بیٹیاں کھلائیاں آپ نہیں کھا دی اللہ 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 میرے پاک نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا مَنِ بُطُّلِيَ فِي حَازِهِ الْبَنَاتِ مَنِ بُطُّلِيَ فِي حَازِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئِ الْفَأَحْسَنَ إِلَيْهِ اللَّهِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ النَّا کُنَّ لَهُ کُنَّ لَهُ سِتْرَلْ مِنَ النَّارِ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرَلْ مِنَ النَّارِ اللہ ذُلْجَلَالِ اِنَّا بیٹنیا نُو قیامتوار نبی پاک نے فرمایا جیڑِ مام بابی بیٹنیا دے محمل اندر عزمیش وی چھپائے گئے جیڑِ مام بابی بیٹنیا دے محمل اندر کیسے امتحان چھپائے گئے اور یارو بیٹنیا دے محمل جی امتحان کیاندھائے پنجابیج کہندے میں جننہ نے جنیاں انہوں بنیاں جننہ نے جنیاں بچی جوانے تعلیم یافتائے تے رانگ ذرا تھوڑا جا سامل آئے آن والے آئے بریانی کھا کے ٹر گئے ایس کریما کھا کے ٹر گئے جی کار جا کے سلا کر کے فون کرانگے پڑھت کے نہیں آئے دوسرا گھر آیا اوہ بھی زردے کھا کے ٹر گیا پڑھت کے نہیں آیا اوہ نا ماما نو پوچھو نا دے دلان تے کی بھی تھی اوہ نا باپا نو پوچھو نا دے دلان تے کی بھی تھی اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبیل نے فرمایا جڑے ماں باپ بھی بیٹیاں دے مامل اندر کسی امتحان اندر پائے گئے بھی شئیئن کسی بھی امتحان اندر پائے گئے فا احسن ایلیہن متے وقت نہیں پایا دل تنگ نہیں کیتا اے نکیا کی مسیبتان گھڑ پہ گیاں اے نکیا کی مسیبتان جم پیاں میرے پاک نبیل نے فرمایا فا احسن ایلیہن انا بیٹیاں الچھا سلوک کیتا انا بیٹیاں الپیار دم معاملہ کیتا ہے محبتہ معاملہ کیتا ہے سوڑے اکی ملے گا میرے پاک نبیل نے فرمایا کنن لہو کنن لہو سترل من انہار کنن لہو سترل من انہار اللہ اللہ زلجلال انہار بیٹیاں نو ماؤں باپ دے واستے دو زختوں پردہ بڑا دے انہار بیٹیاں نو اللہ ماؤں باپ دے واستے جہنم تو مولان عبد المالک صاحب بھی گیا لے محمدی صاحب سنا رہے تھا نا انہیں بڑے ایک واقعات بڑے عجیب لکھیں نے انہیں نہ لکھیں بھی واقعہ لکھیا ایک بندہ عرب دے اندر انہوں اللہ بیٹی دیتی اللہ جنہوں بیٹیاں دیتی ہیں یہ نصیب سونے بڑے میری امی دی کبر اللہ جنت دا باپ بڑا ہے جتو اللہ نے دو بیٹیاں دا باپ بڑایا نا فرمان لگیاں تی بری چیز نہیں جکتے بیچاری دے نصیب نہ مارے انہیں جکتے بیچاری دے نصیب نہ مارے دعا کر اللہ انہوں نے نصیب سونے بڑا فرمایا بیٹی ہوئی تے بندے نے گالی گلوچ کیتا اللہ دا کرنا ایسا آیا اگلے سال پھر بیٹی آئی انہیں پھر سب کو شتم کیتا اللہ دا کرنا ایسا پھر تیسرے سال تیسری بیٹی انہیں گالی گلوچ کیتا چوتھی بیٹی آئی انہیں تمکیاں لائیاں تے منوسے میں تنو رکھنا ہی نہیں طلاق دے کے فارق کر دینا ہے اللہ دا کرنا ایسا پنجویں بیٹی آگئی جو دو چھویں پہ ٹی آگئی انہیں خوب گالی گلوچ کیتا ہے کار سیرتے اٹھا لیا ہون نیمہ تنوں رکھنا تلاک دے کے فارق کر دینا ہے بس نا ہمیں گالی گلوچ کر کے پرے گیا تو نید آگئی سونگیا ستیاں خواب آئی خواب آئی تو خواب اچنا فرشتے آئے دوزخ دے اور کہندے ہوئے اے ہوئیے اٹھاؤ انہوں اے میں پکڑیا فرشتے آنے جویں پل ساڑے مجرم پکڑ دے لطا باما پھڑو انہوں دوزخ لے چلو جدو لے کے جہنم دے دروازے تی آئے نا ایک بیٹی بازو پھلا کے کھڑیے نہیں نہیں میں نے نہیں جاننے دینا میرے بابا کو جنت لے کے جاؤ میں نہیں جان دینا میں نہیں جان دینا فرشتے کہندے یار کھیڑے پہ گئے اگلے دروازے ٹر چلیے اگلے دروازے گئے تو دوسری بیٹی بازو کھلار کے گھڑی میں نہیں جان دینا میرے ابو اس جنت لے کے جاؤ میں نہیں دوزخ جان دینا تیسرے دروازے گئے تیسری بیٹی چوتھے دروازے چوتھی پنجویں دروازے پنجویں چھویں دروازے بیٹی یہ کنی ہے grands تے دوزخ دے دروازے کنی نے سات جنت دے اٹھا میں دوزخ دے ساتھ میں جتوں ستمیں دروازے جان لگے تھیان میرول ستمیں دروازے جان لگے راج جان آگی ہاں چھے بیٹیاں چھے دروازے بچ گیاں ستویں دروازے تھے بس پہنچندی دیر سے کار گیا جا کے بیوی نے کہندہ اللہ والی ہے آج تک میں جو بکواس کر دے رہے میں نے اللہ واسطے معاف کر دیں ہنو تمہیں دعا کر نہ ہی دعا کرنا اللہ ستویں بیٹی عطا کر دیں میں بھی دعا کرنا تو بھی دعا کر اللہ ستویں بی جی آج میریاں چھے بیٹیاں نو دیا میں گیا سا جہنلم اینا بیٹیاں دی وجہ تو اللہ پاک نے بچا لے آئے کنن لہو کنن لہو ستر من نار ماتے واٹنا پایا گر او کون دیو بیٹیو او بیلا یاد کرو جنو تی دو تو اڑے گلے دبائے جان دے سن او کون دیو بیٹیو یاد کرو جیس میں لے جنم تو با تو اڑے تدفین دیاں تیاریاں دیا سن زندہ درگور کن دیاں تیاریاں دیا سن لاکھوں کروڑوں درود سلام اس نبی تھے جس نبی نے آکے اس بیٹی دے سرت عزت دی چادہ رکھیے لاکھوں کروڑوں درود دو سلام اس نبی تھے جس نبی نے آکے نے سیا لوگو یہ بیٹی پیار والا جیئے اللہ 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 دی رحمت ہندی آنے تیارت پرانی ہندی آنے اللہ اللہ مان باپ دی حمت ہندی آنے تیارت پرانی ہندی آنے اللہ اللہ مانال وفاں کر دیا نے بابا لی دعاں کر دیا نے میں قربان جامت ہو جو فرمانا درہا مانال وفاں کر دیا نے بابا لی دعاں کر دیا نے مان باپ دی حمت ہندی آنے تیارت پرانی ہندی آنے اللہ اللہ لے کور جملہ سلو اللہ اکبر قبیرہ توجہ فرمانا توجہ فرمانا ناشک دوا کر تقدیران دا بابا لی دعاں کر دیا نے بابا لی دعاں کر دیا نے سکول جاری ہے اکیڈمی جاری ہے کتے کم جاری ہے چھوٹا جا پنیا چھیا سالا دا ویر او دے نالے چھوٹا جا ویر بچارہ کمزورے پر ہے تے پائیے لو ہے تے ویرے نہ اے پینڈو حوصلہ میرا ویر میرے نالے حضراتِ گرامی میں ارز کرنا چاہ رہا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُن نالہو ستر المینن نار اللہ ذل جلال نا بیٹیانو مہاں بابت واتے جہنم تو پردہ بنائے گا جنت میں نبی پاک کا ساتھ کیسے ملے گا اللہ 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 میرے پاک نبی سے پاک سن لو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانمائی فی الجلہ آپ نے فرمایا جن نے میری سنتنا پیار کیتا میرے طریقے نبی پیار کیتا میری سنتنا میرے طریقے نبی بولو بولو جن نے میری سنتنا میرے طریقے نبی پیار کیتا انہیں میرے نبی پیار کیتا جڑا میرے نبی پیار کریگا اللہ جنت اندر میرا ساتھ عطا فرمائے گا کانمائی فی جننا کانمائی فی پائی مشتاب صاحب تیان ہے گسد نہیں کرنے ہو آوے کھو نا ابو بیدہ زناڑ آئے ہو تو ماشاءاللہ پھر جان دے واللہ دیرامتنا آج ادھ کھڑا کر کے کہہ دو انشاءاللہ اے شناختی کار سنت دا بھن جانے یا اللہ جن نے شناختی کار نہیں بنایا ہوتا بنا دے اچھا یار گل سنو بندہ ٹر جانا سارا ٹر جانا ہے سارے مر جانے بندہ مر جائے نا جنازہ جا رہے ہیں اندھے تو آواز آ دی یار منجی رکھو منجی رکھو کیوں کہہ دے واسے کچھ ہی بولو کہہ دے اپنی حیاتی کی سونے جیسا ہیں گوڑے چیک کرنے گوڑے کے انجدے پنڈلیا کے ہو جائیں ہیں پیر کے ہو جائیں ادھا ٹیڑے چیک کرنا ہے دنیا تے وہاں موٹا تازہ سے ہونکے ہو جائے کہہ دے کسے کیا ہے کوئی ٹیڑے نہیں بیندہ کو پیر نہیں بیندہ کو گوڑے نہیں بیندہ کو ڈولے نہیں بیندہ کو ہاتھ نہیں بیندہ جیڑا بیندہ ہے چیڑا جیڑا بیندہ ہے اللہ جاندہ ہے قبر وچے فرشتیانے تو آڑا ٹیڑے نہیں جے بکھنا تے جدو این جو نا کفن دا پلہ ٹانا ہے نا تے اے سنت نظر آئی انہیں خوش ہو کے کہنا ہے نال دے انہوں ماشاءاللہ محمدی چیرہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا تے دل کردہ یا اللہ فرشتیان جی کہن ماشاءاللہ اللہ میرے سارے ویرہ واسطے فرشتیان جی کہن ماشاءاللہ او محمدی مرکہ جانے والو محمدی چیرہ خدا دا نامنو رمضان گزر گیا ان رمضان عشدہ سے حضرات اگرامی توجہ فرمانہ حضرات اگرامی توجہ فرمانہ حضرات اگرامی توجہ فرمانہ سون سون میں ترہ شاہ و قرآن آقادیا جن نے اپنایا سنتا پھر کہو سبحان اللہ آقادیا جن نے اپنایا سنتا جنت رچ آقادی او نال ہوئے گا آقادیا جن نے اپنایا سنتا جنت رچ آقادی او نال ہوئے گا ہاں ساتھ جنو آقادا نصیب ہو گیا ساتھ جن نو سونے دا نصیب ہو گیا ساتھ جن نو آقادا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا جہ دو رب نفسی پکارے ہوڑ گے تھاؤں تھائیں کم دے پسارے ہوڑ گے جہ دو رب نفسی پکارے ہوڑ گے تھاؤں تھائیں کم دے پسارے ہوڑ گے پر اللہ دے پیارے سونے لاد لے حبیب نوں اللہ دے پیارے سونے لاد لے حبیب نوں اس امتی دا او تھے بھی خیال ہوئے گا اللہ دے پیارے سونے لاد لے حبیب نوں اس امت دا او دوں بھی خیال ہوئے گا ہاں آقادیاں جن نے اپنایاں سننا تاں جنت ویچ آقادے او نال ہوئے میرا مشرہ سن لو سن تی رسول نال پیار کر لو پیار نال سینے ٹھنڈ ٹھار کر لو پانی ہوزے کوسر دا ملے پین نوں اللہ سارا نصیب فرمائے پانی ہوزے کوسر دا بھائی زہے صاحب پانی ہوزے کوسر دا ملے پین نوں پیلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا پانی ہوزے کوسر دا ملے پین نوں پیلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقادیاں جن نے اپنایاں سننا تاں سرکار نے فرمایا مدنی منٹھار نے فرمایا امد غمخار نے فرمایا انبیاد سلار نے فرمایا ساری اولاد آدم دا سردار نے فرمایا مومنہ تیرے میرے دل دی بہار نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معیہ فی الجنہ جن نے میری سنتنا پیار کیتا اور میرے نا پیار کیتا جن نے میرے نا پیار کیتا اللہ جنتا میرا سعادتا فرمائے گا اللہ والعلى من یتعی اللہ والرسول فاولائکم اللذین ان ام اللہ ان ام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولائی کا رفیق میرے پاک نبی نے فرمایا یہ میرا جنت اندر ساتھ جاندے ہو میری حدیثہ سامنے رکھو میری سنت انہوں سامنے رکھو آپ نے فرمایا رحمتِ کہنات نے فرمایا انا وقافل الیتیم انا وقافل الیتیم میں محمد صلی اللہ میں محمد مقیدہ یتیم در رہے یتیم محمد اللہ والعلى تی او بندہ جن نے یتیم دی کفالت کی تھی جن نے یتیم دی یتیم پتریہ پالیا پہنجہ پالیا محلے دار رشتے کسے یتیم دی کفالت کی تھی پالیا اللہ والعلى آپ نے فرمایا جن نے کسے یتیم دی کفالت کی تھی انا وقافل الیتیم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے یتیم دی کفالت کی تھی یتیم انہوں پا لے آئے یتیم تے خرچے کی تے اللہ واللالہ آپ نے فرمایا قیامت والے دل یتیم دی کفالت کرنے والا تے میں محمد مکہ دا یتیم اسی جنت اندر این جام آگے جویں انگلیاں کٹھیاں کٹھیاں قریب قریب اللہ پاک اس پندل میرا قروتہ فرمائے گا اللہ واللالہ مسلمانوں جو نبی پاک دا ساتھ جاندے ہو جنت بھی ملے سرکار دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے نبی پاک دا پھڑوس بھی ملے جنت بھی ملے نبی پاک دا قروب بھی ملے جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا درشنو دیدار ملے اللہ واللالہ پھر آپ بھی حدیثہ نل پیار کرو آپ بھی یہ سنتہ نل پیار کرو اکاڑے نا ساڑے کے دوست فوت ہو گیا ہے اللہ جنت اطاف فرمائے اسی میں دو اکاڑے پردہ ساسی پٹھے چھوٹے چھوٹے رہے ہیں انہیں کاروبار دو دو دا کیتا بچارہ بیمار ہو گیا جدو بیمار ہویا نا تے جو کمایا پائی پیسہ سارا علاج تے لگیا مگر فرق نہ پیا مرز بڑھتا گیا جو جو دوا کی مرز بڑھتا گیا جو جو دوا کی اکویل آیا غریبی آ گئی خربت آ گئی ہاتھ تنگ ہو گیا خرچے تو تنگ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوی ساس ہو گیا ہے ساڑے کارویج غریبی آ گئی ایک دن نا وہ دی بیوی نا کھانا کوئی پکایا چل لیتا ایس بچے جبی چھوٹی بچی آ کے نا ماں دیکھ کر دیتی آترا کہ ماں ماں آپ کیا کر رہی ہیں ماں گئی بیٹی میں روٹیاں بنا رہی ہوں پھوک نہیں لگی روٹی نہیں کھانی چھوٹی جبچی بتا کی گیندی ماں روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دعائی لے آنا بیٹی بیٹی سالن کے پیسے بچا کر میرے پاپا کی دعائی لے آنا حضرات توجہ میرے وال تیان میرے وال نبی پاک دیئے حدیث عنہ پیار کرو نبی پاک دیئے سنت عنہ پیار کرو نبی پاک دے فرمان عنہ پیار کرو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے گا اللہ تعالی میری توڑی سبدی حاضری قبول فرمائے جتھو جتھو تشریف لے آئے ہو اللہ پاک سبد آنا قبول فرمائے ازاد کشمیر تو جتنے مہمان آئے سیالکور تو جتنے مہمان آئے اللہ سبدی تشریف آبری قبول فرمائے بھائی کیسر صاحب اور انہ دروفہ کا احباب اللہ تعالی ابو عبیدہ صاحب سبدی تشریف آبری قبول فرمائے محمدی صاحب دی امین تنکوشاں کابشاں اللہ قبول فرمائے کہ ذریعہ نجات بنائے بھائی زاہد نعیم صاحب دا اللہ آن جانا آسان فرمائے ساڑھے وی نصیب چللہ حاج فرمائے عمرہ فرمائے بار بار حرامین بلائے اور حضرتِ کاری بنی امین آبے صاحب میرے سگِ مامو دے بیٹے وی نے اور میری پھوپھو دی بیٹی دے بیٹے میری آپا دے بیٹے وی نے دعا کرو اللہ اس میری پہننو جنت الفردوس عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمی